چین بھارت اور چاپان سریخے دیشوں چین بھارت کے سمبودن کے دوران انہوں نے صاف چوبدوں میں کہا کہ بھارت اور جاپان کے مدھے جلد ہی ملٹری لوجسٹک سے جڑا ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے دونوں دیش ہند مہا ساگر کو لے کر کافی چندت ہے اور دونوں دیشوں کے مدھے ہند مہا ساگر کو لے کر چندتا کا کارن بھی ایک ہی ہے وہ ہے ہند مہا ساگر میں چین کا بڑھتا ہستکشے یہ بات جگ ظاہر رہی کہ پردان منتری موڈی کے کارکال میں جاپان اور بھارت کے بیچ نزدیکیاں اور پڑھتی گئی ہیں تو وہیں دوسری طرف بھارت اور جاپان امریکہ کے ساتھ مل کر ہند مہا ساگر اور پریشانت مہا ساگر میں یدھا بھیاز کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر اکثر خبروں میں آکرشن کا کیندر بنا رہتا ہے اس کے علاوہ جاپان کے راجدود ہرہ مانکسو نے بتایا کہ امید ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اے سی ایس اے پر ہستکشر کو لے کر آپچارک پاتچیت ہو سکتی ہے یہ لوجسٹک معاملے میں مدد کے لیے دیش کے لیے اچھا موقع ہے آپ کو بتا دیں کہ یدی بھارت اور جاپان کے بیچ یہ سمجھوتا ہوتا ہے تو جاپان کے جہازوں کو بھارتی اڈنیول بیس سے سوڑھائیں اور مضبوطی دونوں ملیں گی اتنا ہی نہیں سمجھوتے کے بعد جاپان کے جہاز انڈمان اور نکوبار دویب سموہوں سے اندھن اور ضرورت کا انہ سامان لے سکیں گے انڈمان اور نکوبار دونوں دویب سموہوں سے چین کے بھی جہاز کو کر گزرتے ہیں چین کے ہند مہا ساگر کی طرف برتے قدموں کو لے کر اب بھارت اور جاپان دونوں دیشوں نے بھی اپنی گتی ودھیاں بڑھا دی ہیں چین کے اس برتے گتی روز پر دونوں دیشوں کے بیچ برتے سممندوں سے جہاں ایک اور دونوں دیشوں کو مضبوط ہی ملے گی وہیں دوسری اور دونوں دیش چین کے خلاف ایک بڑے سطر پر ایک ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چین نے بھی دونوں دیشوں کے بیچ برتے ان سممندوں پر اپنا نظر یا زاہد کرتے ہوئے دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے یدھا بھیاز پر آبتی بھی زائر کی ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ دونوں دیشوں کے بیچ برتے سممند چین کے خلاف کس اسطر پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں